جب سے پاکستان بنائے پاکستان میں ایک بات ہمیشہ سنتے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے ملک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے پاکستان زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے لیکن ستر سال گزر گئے ہیں ہم یہاں کھڑے ہوکے عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں ایک ناظر دور سے نکل کے دوسرے ناظر دور میں دوسرے سے نکل کے تیسرے ناظر دور میں آپ کی بار گورنمنٹ نے کچھ ایسے سٹیپس لیئے ہیں جس سے پاکستان سٹیبل ہو سکتا ہے یا پاکستان بلکل ختم ہو سکتا ہے وہ کیا سٹیپس ہیں آج کیسے ویڈیو میں وہ بات کریں گے فرسٹ اوپال پچھلے ہم اپنی ہسٹری دیکھیں چہتر ستر سالوں کی نائنٹین پورٹی سیمت سے لے کے اب تک پاکستان ہمیشہ جنگوں سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے آپ کے پڑوس میں جنگ ہوتی ہے آپ کے دوسرے ملکوں کے جنگوں کے بعد آپ کو جب ایڈ ملتی ہے بینفیٹس ملتی ہیں آپ کو پاس ڈیفرنٹ اگزیمپلز ہیں آپ کے ایک رفت سے سیونٹی سکس یار ہیں سیونٹی 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 ہسٹری ہے اس میں سے چالیس پچاس سال آپ نے جنگوں کا آپ نے بھیک کھائی اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا اکنومیکلی پاکستان کو کبھی سٹیبل کرنے کی کوشش کی نہیں گئی پہلے آپ کی کولڈ وار تھی پھر افغان وار تھی پھر آپ کی دوبارہ جو وار سٹارڈی ایس کی اس میں پاکستان نے کھل کے پیسہ کمایا اور پاکستان کو پیسہ ملتا رہا اور پاکستان بس کام کرتا رہا پاکستانی ایک آنمی کو کبھی بھی سٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے جو پیکج لیا ہے 37 منس کے لیے اس میں آئی ایم ایف سے پاکستان کے سامنے پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ پاکستان میں ہر انڈویجل کو فائلر کیا جائے فائلر اور نون فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں فائلر وہ انڈویجل ہوتا ہے کہ جس نے جو بھی ایسٹ خریدا ہوتا ہے جتنے پیسے کماتا ہے جتنے خرچ کرتا ہے اس کا ہر سال کے ہر فائننشل یئر کے انڈ پہ پاکستان کا فائننشل یئر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جولائے سے اور انڈ ہوتا ہے جون پہ فرس جولائے سے تھرٹی جون کے دوران اب ہر بندہ اپنے ریٹرنز فائل کرتا ہے بتاتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے اتنا ایکسپنس کیا اور اس لحاظ پر اس پر گورنمنٹ اس پر ٹیکس سپلائے کر دیا اب جب گورنمنٹ نے یہ سکیم پیچھلے دنوں کی تھی کہ اب کوئی بندہ نون فائلر نہیں ہوگا تو لوگوں نے اپنے فائلر بننا سے شروع کر دیا باٹ انہوں نے ہر ایک چیز کو نیل کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی ایسٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اب گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لانے جاری ہے نیا قانون لانے جاری ہے گورنمنٹ اس قانون کا فائدہ ہی ہوگا کہ اوورال ملک میں فائلر کی تعداد بڑے گی وہ قانون کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں پہلے فرسٹ آفال اب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف فائلر نام سے انڈویجول کو کاؤنٹ کرے گی نون فائلر کے نام سے کوئی انڈویجول نہیں ہوگا اور یہ چیز ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا نے پندرہ شرائط رکھی ہوئی ہیں انڈیا میں کسی بندے کے پاس اگر لیٹس ایون نون فائلر ہے وہ ریٹرنس فائل نہیں کرتا تو نہ وہ گاڑی خرید سکتا ہے نہ وہ جہاز کا ٹکٹ خرید سکتا ہے نہ وہ کسی ٹرین کا ٹکٹ خرید سکتا ہے نہ وہ کسی دوسرے ملک میں ٹریول کر سکتا ہے نہ پاسپورٹ بن سکتا ہے ملٹیپل کیسی شرائط ہیں جس کے بعد ہر انڈویجول کو فائلر بننا مجبوری ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے کہ انڈیا آج آپ پاکستان سے ترقیباً چار گناہ آگے کھڑا ہوا ہے حالانکہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ زیادہ ہوئے تھے بلکہ انڈیا ایک دن ہم سے بہت زیادہ ہوا تھا لیکن پھر بھی انڈیا آپ سے چار گناہ زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے کیونکہ انڈیا نے اپنی پولیسیز کا جو نفاد ہے وہ میٹ نائنٹیز میں کر دیا تھا اب پاکستان کو شکر ہے کہ اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی اکل آئی ہے کہ اب پاکستان کا یہ ٹائم ہے کہ نو آو اور نیور اگر ابھی نہیں کرتے تو کبھی نہیں ہوگا پھر پاکستان دیوالی ہوگا پاکستان ختم ہی ہوگا پھر پاکستان کا کوئی آپشن نہیں بجھتا دیکھیں ابھی جو فائلر بننے کا سٹیٹس ہوگا اب کوئی بھی انڈویجل اگر فائلر ہے ٹھیک ہے وہ تو اچھی بات ہے بہت limited سے لوگ ہیں جو ملک میں فائلر ہیں باقی جو non-failر ہیں وہی privileges enjoy کرتے ہیں more or less جو فائلر enjoy کرتے ہیں اب گورنمنٹ نے جو announcement کی ہے کہ فائلر بننا ضروری ہوگا ہر انڈویجل کے لیے اور شروع میں صرف پانچ شرائط لانے کی کوشش کی ہے لائے گی گورنمنٹ پالیسی میں جس میں پہلی شرط ہی ہوگی آپ کے دوسرے ملک travel نہیں کر سکتے آپ گاڑی نہیں خرید سکتے آپ گھر نہیں خرید سکتے اور اس طرح کے different پانچ شرائط کا نفات کیا جائے گا جس کے بعد ہر انڈویجل کا فائلر بننا مجبوری ہو جائے گا آسان الفاظ کے لیے ایک انڈویجل ہے جس نے ڈی ایچے میں پلوٹ خریدا وہ پہلے non-failر تھا وہ اگر فائلر کا ٹیکس سے 3 لاکھ روپیا تو non-failر کا ٹیکس سالٹ سے 6 لاکھ روپیا وہ ٹیکس دیتا تھا چک کر کے پراپٹی اس کے نام ہوتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا لیکن اب اب کوئی بھی پراپٹی خریدیں گے میں نے ڈی ایچے کی زیمپل اس لیے دیئے کہ ایک بڑا برینڈ ہے اب ڈی ایچے کے اندر کو پلوٹ خریدتے ہیں پراپٹی خریدتے ہیں تو آپ کی پراپٹی فائلر ہوگی تو تب ہی خرید سکتے ہیں non-failر کا آپشن جو ہے وہ existence سے ختم ہو جائے گا اب اس سے ایک ملک میں ایک نیا جان سٹارٹ ہوگا لوگ شروع میں اس کو زائر سے بات ہے کہ اس کو کہیں گے نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے اس کو درنے ہوں گے اتجاج ہوں گے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن end of the day یہ قانون اگر constant اپنی جگہ پر stable رہتا ہے قانون کو apply کیا جاتا ہے تو ملکی صورتحال جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ تین سال بھی یہ policy apply رہتی ہے اور ملک کی 60-70% عبادی اگر فائلر میں convert کر جاتی ہے تو یقین مانے پاکستان کا future بہت زیادہ bright ہے کیونکہ جوگرافی کے لئے پاکستان ایک ایسی location پہ ہے کہ پاکستان پہلے امریکہ جو super power تھا ابھی بھی super power ہے بائیدہ بائی اس کے لئے پاکستان ضروری ترین اتحادی تھا کیوں افغانستان وار رشیا وار so far and so on ابھی جو اگلی super power ہے پاکستان اس کا neighbor ہے چائنہ اب چائنہ نے پاکستان دنیا بھر میں trade کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے economy اگر grow کرتی ہے چائنہ اگر super power بنتا ہے تو پاکستان would be next Canada لیکن اس کے لئے پاکستان کو جتنی policies ہیں ان کو آج implement کرنا پڑے گا تاکہ ملکی صورتحال کو ایک ایسی ڈگر پر چلا سکیں کہ future میں دوبارہ پاکستان وہ صورتحال نہ دیکھے جو پاکستانیوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں نے پچھلے تین سال میں دیکھی ہے کہ rock dead bottom hit کی ہے اتنی بھری صورتحال کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھی ہو جو پاکستانیوں نے پچھلے تین سال میں witness کی ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دوک ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آج بھی آپ کوئی بھی سروے کروالے ہیں تو 90% لوگ یہ کہیں گے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے پاکستانی پاسپورٹ surrender کرنا چاہتے ہیں اگر آج ہماری establishment جنہوں میں یہ آنے والے سالوں میں یہ دہائیوں میں پاکستان ایشن ٹائگر بن کے ابرے گا اور پاکستان کے پاس جو geography advantage ہے وہ دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو کہ ایک طرف warm waters ہے اور دوسرے طرف کئی ملک کیسے ہیں جو land lock ہونے کی ویسے پاکستان پر dependent ہے تو پاکستان کا future بہت ہی bright ہوگا اگر ان policies کو اچھے طریقے سے implement کیا جاتا ہے رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی وردے کے لیے خدا حافظ